سن 1845 میں قائم ہونے والی اس نیول اکیڈمی میں تقریباً چار ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں مستقبل کے پائلٹ اور جہوری عبدوزوں کو چلانے والے آفیسر ریاست میری لینڈ میں بہنے والے دریائے سیورن میں جہاز رانی کی مشک سے اپنی تربیت کا آغاز کرتے ہیں جہاز رانی کی مشکوں کے ڈائریکٹر کرس ٹامسی کہتے ہیں کہ صدی و پرانی اس محارت سے آج بھی طلبہ بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم پیشہ ورانہ تربیت کرتے ہیں اور جہاز رانی طلبہ کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کو بھی اجا کر کرتی ہے یہاں آنے والے طلبہ ملک کے بہترین طلبہ میں شمار ہوتے ہیں جو چار سال تک پڑھائی اور تربیت کے سخت ترین مرحل سے گزرتے ہیں بائش سالہ لورا مارٹنڈیل آپ دوز میں کام کرنے کے لیے منتخب ہونے والی چند خواتین میں سے ایک ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیول اکیڈمی کی تربیت نے انہیں اس کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا تھا یہ اکیڈمی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو رہنمہ بناتی ہے نیوی میں آپ کو کئی جوانوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں یہ جگہ آپ کو واقعی بدل دیتی ہے لورا مارٹنڈیل تو پانی کی گھرائیوں میں جانا چاہتی ہیں لیکن مرچپ ومن جیکلین جارڈن ہوابازی کا شوک رکھتی ہیں میں ایک فائٹر پائلٹ بننا چاہتی ہوں اس تمام تربیت کے ساتھ ساتھ یو ایس نیوی میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے لیکن ٹریننگ کوچ بل کارڈیڈس کہتے ہیں کہ اس کے کچھ اصول اور زوابط بھی ہیں نیوی میں اگر آپ اپنے پاس پسٹول رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اہلیت کا امتحان بھی پاس کرنا پڑتا ہے نیوی کے جوانوں کو جسمانی ادوار سے بھی صحت مند رہنا پڑتا ہے جس کے لیے پورے دن میں انہیں دور لگانے کے علاوہ ورزش یا کوئی کھیل کھیلنا ضروری ہوتا ہے ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے عام ہے وہ ہے دوسروں کی رہنمائی کرنے کی اہلیت عزت و وقار، حمد اور احساس زمداری یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک ہمیں حاصل کرنا ہے اور یہ ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ ہے ہم لوگوں کی زندگیوں کے محافظ ہوں گے میرے کچھ دوست یہاں سے پڑھائی مکمل کرنے کے ایک سال کے اندر عراق جا رہے ہیں وہ مشکل میں اپنے ساتھیوں کی قیادت کریں گے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور نہ جانے کتنے ہی بائیس سالہ نوجوان یہ سب کچھ کریں گے چاہے ان کی زندگیاں کتنی ہی مختلف پیونہ ہوں یہاں سے پاس ہونے والے نیوی آفیسرز یہ جانتے ہیں کہ اس اکیڈمی نے انہیں زندگی اور موت کے حوالے سے تمام فیصلے کرنے کا اہل بنا دیا ہے جس کی انہیں مستقبل میں ضرورت پڑے گی اورش اربسادی کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو ویو اے